ہائی مومیز میں ہوں کوویت اور ایک افرسی سواگت ہے آپ کا میرے چینل بمپن ممبے آج اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں انگلیش کی ورکشیٹ جو آپ نرسری الکجی یوکجی کے بچوں کو بہت ایزلی کرا سکتے ہیں بڑھ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کو اچھے سے ای بی سی آتا ہو بچے کو سمال ای بی سی بھی اچھے سے آنا چاہیے بچے کو کیپیٹل ای بی سی بھی اچھے سے پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے بچے کو پورے دن بیسی رکھ سکیں گے بلکہ بچے کو ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کونسٹ بھی انگلیش میں سکھا سکیں گے تو چلی جلدی سے بھی ورکشیٹ دیکھ لیتے ہیں ساری ورکشیٹ ہم ویڈیو کے اینڈ میں ایک بار آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جس سے آپ جادہ ٹائم انپسٹ نہ کرتے ہوئے ان ورکشیٹ کی سکرین شوٹ لے کے پرنٹ آٹ کرا کے آپ سیدھے بچے کو پریکٹس کرنے کے لئے دے سکتے ہیں اپنے 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 ا کرتے ہوئے اے بی سے پڑھتے ہوئے انکمپلیٹ پکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اسی کے بیسے پہ آپ بھی کوئی اور پکچر ڈرو کر کے بچوں کو اس طرح ڈوڈوڈ جوائن کرنے کے لیے یہ بہلی برکشیٹ بنا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ورکشیٹ ہے جس کے ذریعہ بچوں کو اے تو زی کی پریکٹیس کروا سکتے ہیں جیسے میں نے ہاں پہ کچھ لیٹرز بنائے اسی طرح بچوں کو یہاں پہ ای لیٹر کو فائند آٹ کرتے ہو اسے سرکل کرنا ہے تو یہ بہت بہت ایزی سی ورکشیٹ ہے جس سے آپ بچوں کو ڈیلی کوئی نہ کوئی لیٹر فائند آٹ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں یہ ورکشیٹ بہت ایزی ہے جس سے آپ ڈیلی بیسی سے بچوں کو پریکٹیس کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں اب نیکس ورکشیٹ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے میسنگ الپیٹس کی یہاں پہ میں نے کچھ الپیٹس لکھتے ہیں اور باقی جگہ بلینک سپیس دے دیا جو کہ بچوں کو خود فیل کرنا ہے تو اس طرح کی ورکشیٹ بنا کے بھی آپ بچوں کو پریکٹیس کروا سکتے ہیں جب بچوں یہاں پہ میسنگ الپیٹس کو ایک بار لکھ لے گا تو اس کے بعد آپ بچوں کو اے ٹو زیٹ یہاں پہ اس بلینک بوکس میں بھی لکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رہções میں ایک ہماری اب بچے کو آپ نے کیا کہنا ہے آپ بچے سے پوچھیں کہ یہاں پہ کون سا لیٹر لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو وہی سمال لیٹر فائنڈاؤٹ کرنے کی لئے تو یہ بھی بہت انگیجنگ ورکشیٹ ہے جس سے آپ بچے کو سمال اے بی سی اور کپٹل اے بی سی کے اچھی پریکٹس کروا سکتے ہیں اسی کے بیس پہ ہم نے ایک ورکشیٹ بنایا ہے جس میں بچے کو سمال اے بچے کو سمال اے بی سی بھی سب کرنا ہے بین ایک سمال اے بی سی بھی سی بھی سمال لہیپورکشیٹ ہے اپنے بچے کو اس پرک پھرکٹس کریں تو وہ بھی یہے پھرکٹس کی ب 빠 اس طرح ٹھے پر بہت اس طرح کیارہ مdzر آنڈانڈاؤ اے بچے کو دیکھ ساتھ پر کننیسوں کر رہا کروا سکتے ہیں اور لیٹرز کے بیچ میں جو اس کی کنفیوزن ہوگی وہ بھی دیرے دیرے کلیر ہو جائے گی اب نیکس ورکشٹ دیکھتے ہیں جو کی اپر کیس اور لوہر کیس کے کمبینیشن کے اوپر ہی بنای گئی ہے اس میں میں نے چاہ کیا یہاں پہ کچھ کمبینیشن کو کمبینیشن بنا دیا اب بچے کو کریک کمبینیشن کو فائنڈ کرتے ہیں اس کو ٹک کرنا جائے تو جیسے کہ یہاں پہ کمبینیشن ہے اور ساتھ میں اپر کیس اور لوہر کیس کے اوپر ہی ہے اس میں میں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ لگ دیا اور یہاں پہ انہی سے ریڈیٹ کچھ پکچرز بنا دیا ساتھ میں یہاں پہ میں نے سمال لیٹرز لگ دیا اب بچے کو یہاں پہ آپ نے پوچھنا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا جیسے بچہ بتا ہے کہ کائٹ ہوتا تو یہاں پہ کائٹ کو جوائن کرے گا اس کے بعد اس کو یہاں پہ آپ سمال کیے فائنڈ آٹ کرنے کے لئے بولیے پھر کائٹ کو اس سے جوائن کرنے بچے کو بہت انٹرسنگ لگنے والی ورکشیٹ ہے جس سے آپ بچے کے دونوں capital ABC اور small ABC کی اچھی پریکٹس کروا سکتے ہیں یہ بھی بچے کو بہت انٹرسنگ لگنے والی ورکشیٹ ہے جس سے آپ lkg ukg کے بچے کو بہت easily کروا سکتے ہیں چلی نیکس ورکشیٹ دیکھ لیتے ہیں اس ورکشیٹ میں کیا ہے color the objects that begin with letter b اب یہاں پہ آپ نے بچے کو کیا کہنا ہے کہ جو بھی ہماری pictures ہیں جن کا بھی big mix sound b ہوگا آپ کو اس color کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنے والی بات کیا ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ورکشیٹ بنائے تو ہمیشہ کوشش تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ آپ یہاں پہ capital اور small letter دونوں ایک ساتھ لیکھیں تاکہ بچہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ اس طرح بھی لکھا ہوا اور اس طرح بھی لکھا ہوا یہ ہمارا سیم ورڈ ہے تو یہ بھی بچے کو بہت انٹرسنگ لگنے والی ورکشیٹ ہے جس سے آپ بچے کو بہت سارے اپجرس کے big mix sound پڑھا سکتے ہیں تو اس طریقے ورکشیٹ بھی آپ اپنے بچے کو بنا کے اس کی ڈیلی پریکٹیس کروا سکتے ہیں چلی اب نیکس ورکشیٹ دیکھتے ہیں نیکس ورکشیٹ ہے ہماری color by letter اب یہاں پہ میں نے ہر لیٹر میں کچھ سپیسپک color code لگا دیا اور یہاں پہ بھی میں نے کچھ لیٹرز لکھ دیا اب بچے کو ہر لیٹر میں اسی کی according یہاں بھی color کرنا ہے تو یہ بھی بچوں کو بہت پسند آنے والی اور بچوں کو کافی ٹائم تک انگیج کرنے والی ورکشیٹ ہے اسی کے بیسے پہ آپ بچے کی capital ABC اور small ABC کی ورکشیٹ بنا کے بچے کی ڈیلی پریکٹیس کروا سکتے ہیں تو یہ ہماری نیکس فائنڈ کلر لیٹرز کی ورکشیٹ اس پہ میں نے کیا کہ یہاں پہ capital A small letter کو color code دیا اسی طرح میں نے O capital O small O کو بھی کچھ color دے دیا اور یہاں پہ میں نے capital اور small letters کو اس طرح مکسپ کر دیا اب بچے کو یہاں پہ capital A اور small A کو یہاں پہ find out کرتے ہیں اس میں red color کرنا ہے تو یہ بھی بچے کو بہت انٹرسٹنگ لگنے والی اور بچے کو بہت انگیج کرنے والی ورکشیٹ ہے تو اس طرح کے ورکشیٹ بنا کے بھی آپ نرسری اور LKG کے بچوں کی اچھی پریکٹیس کروا سکتے ہیں چلیے اب ہماری نیکس ورکشیٹ دیکھ لیٹے ہیں اس ورکشیٹ میں کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی capital A اور small A ہوگا وہاں پہ بچے کو سرکل کرنا ہے اور جہاں پہ بھی capital D اور small D ہوگا وہاں پہ بچے کو سکوئر بنانا ہے تو یہ بھی بہت ایزی سی ورکشیٹ ہے جو آپ بچے کو بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کا بچے سرکلے سکوئر اچھی سے ڈراؤ نہیں کر سکتا تو آپ اسے کوئی سپیسیفک کلر کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ورکشیٹ کو اپنے بچے کے موڈیفائی کر سکتے ہیں نیکس ورکشیٹ ہے ہماری لیٹرز کو سورٹنگ کرنے کے یہاں پہ میں نے کچھ سپیسیفک لیٹرز لکھ دیا جس میں جو کے capital لیٹرز بھی لکھی ہیں اور جو کے small لیٹرز بھی لکھی ہیں اب بچے کو capital لیٹرز سارے یہاں پہ لکھنے ہیں اور جتنے بھی small لیٹرز ہیں وہ اس والی باکس میں lower case کے باکس میں یہاں پہ لکھنے ہیں تو یہ ورکشیٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کے بچے کو small ABC اور capital ABC پڑھانے کا تو اس طرح کی ورکشیٹ بھی آپ اپنے بچے کے لیے بنا کے اس کو ڈیلی پریکٹس کروا سکتے ہیں چلے اب ہماری نیکس ورکشیٹ دیکھ رہتے ہیں اس ورکشیٹ میں کیا کرنا ہے اس میں ہے circle the odd alphabet in the group یہاں پہ میں نے اس رو میں کچھ لیٹرز لکھے ہیں اور یہاں پہ ایک odd alphabet بھی انکلوڈ کر دیا جو بچے کو find out کرتے ہو اس کو circle کرنا ہے تو اس طرح capital ABC میں بھی اور small ABC میں اس طرح کی ورکشیٹ بنا کے آپ بچے کو دے سکتے ہیں جیسے آپ بچے کو ڈیلی ABC کی پریکٹس بھی کرا سکتے ہیں اور جو بچے کو بلکل بھی بور بھی نہیں لگے گا تو اس طرح کی ورکشیٹ بھی آپ بچے کو بنا کے دے سکتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے اب ہماری نیکس ایک اور انگلیش کی ورکشیٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے what comes before and after اب اس ورکشیٹ میں بچے نے کیا کرنا ہے م سے پہلے جو لیٹر یہاں پہ آتا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے ایم کے بعد جو لیٹر آتا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے بچے کے لیے after لیٹر لکھنا تو بہت ایزی رہتا ہے پر جب اس کو بولتے ہیں before لیٹر لکھنے کے لیے تو وہاں پہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیسے بچے کے help کر سکتے ہیں اب سمپلی بچے کو بولیں یہاں پہ آپ a to z لکھئے پھر اس ABC کو بچے دیکھ کے یہ بہت ایزی لی بتا پائے گا کہ بی سے پہلے ہمارا کون سا لیٹر آتا ہے تو اس طرح بچے کی help کر کے اس ورکشیٹ کو solve کروا سکتے ہیں اب چلے ہماری نیکس ورکشیٹ دیکھ لیتے ہیں اس ورکشیٹ میں میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت ساری پکچرز بنا لی اب بچے کو کیا کرنا ہے یہاں پہ trace the letter A on the apples trace the letter M on the mango تو یہاں پہ میں نے کچھ بچے کی لیے specifications دے دی ہیں جو یہاں پہ اس کو کرنی ہے تو یہاں پہ بچے کو جس طرح میں نے یہاں پہ بتایا گیا کہ apples پہ آپ کو A لکھنا ہے mangos پہ آپ کو M لکھنا ہے تو اس طرح بچے کو یہ کرنے میں بہت interesting بھی لگے گا اور ان کو ساتھ کے ساتھ ABC کی بھی اچھی practice ہو جائے گی تو یہ بھی آپ کے پاس ایک easy way ہے interesting way ہے بچے کو ABC پڑھانے کا تریکی انگلیش ورکشیٹ بنا کے بچے کی daily A to Z کی practice کرا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کو بیزی بھی رکھ سکتے ہیں چلے اب ہماری بچے باقی کی انگلیش کی ورکشیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہماری next matching sounds کی ورکشیٹ اب left side میں میں نے یہاں پہ کچھ پکٹرز پنا دیا اور right side میں ان پکٹرز کی beginning sound لکھ دیا اب آپ نے بچے کو simply پوچھنا ہے یہ ہمارا کیا ہے sun ہے sun کو اس کے beginning sound سے میچ کرنے کیلئے کہنا ہے جیسے آپ کو لگے کہ آپ کا بچے پچھلی ورکشیٹ اچھے سے کرنے لگیا اچھے اس نے solve کر دی تو اس کے بعد آپ بچے کو یہ beginning sounds کی ورکشیٹ بھی introduce کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ بچے کو آگے کی پریکٹیس کروا سکتے ہیں اب ہماری next ورکشیٹ دیکھتے ہیں اس ورکشیٹ میں کیا کرنا ہے write the first letter of the picture اب جیسے آپ بچے کو پڑھاتے A for apple B for bowl تو وہی چیز آپ کو اس ورکشیٹ پر کروانی ہے جیسے یہاں پہ apple بنا ہو ہے تو آپ نے اپنے بچے کو بولنا ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے A تو یہاں پہ آپ نے بچے کو first letter of the picture لکھنے کے لئے بولنا ہے تو اس طرح بھی آپ بچے کو ABC کے next کچھ interesting پڑھا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں تو اس ورکشیٹ کے جریعے آپ بچے کو pictures کے first letter لکھنے کے لئے motivate کر سکتے ہیں ہماری یہ والی ورکشیٹ بھی beginning sound سے related ہے یہاں پہ میں نے کچھ pictures بنا دیا ساتھ میں یہاں پہ ان کا beginning sound وہاں پہ میں نے black space دیا اب آپ نے simply بچے کو یہی بولنا ہے کہ ہمارا B4 bat ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ B لکھنا ہے BAT bat ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے بچے کو beginning sound بھی پڑھا سکتے ہیں اور three letter words بھی دیرے دیرے سکھا سکتے ہیں جیسی آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ پیچھلی ورکشیٹ اچھے سے solve کر پا رہا ہے تو اس طرح کی ورکشیٹ بنا کے بچے کے گھر پہ آگے کی practice بھی کرا سکتے ہیں بینا سکول بھیجے چلیے اب ہماری next ورکشیٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی beginning sound سے related concept ہے یہاں پہ ہم نے کیا کر رہا جس طرح car بنا دی اور یہاں پہ دو letter لگتی ہے اب آپ نے بچے کو پوچھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارا correct beginning sound کون سا ہے تو جیسے آپ بولوگے کہ c4 car ہوتا ہے تو یہاں پہ c circle کرنا ہے b4 ball ہوتی ہے تو b circle کرنا m for mango ہوتا ہے تو m circle کرنا ہے تو جب آپ کا بچے abc لکھنے سکتے ہیں کیونکہ side words کی بلکل initial worksheet ہے تو اس میں بچے کو کرنے کے لئے زیادہ کچھ نہیں ہے simply آپ بچے کو سکھانا ہے جیسے یہاں پہ is لکھا ہے تو is بولتے ہیں تو آپ پہ ڈھوڑھنا کہ is لکھا ہو تو اس طرح میچ کرنا ہے تو بچے read and match کی worksheet ہے بچے کو سکھانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں بچے کے لئے اس میں کوئی confusion نہ کریں تو simple سی read and match تک worksheet بنا کے دیں next جو ہماری worksheet ہے اس پہ ہم نے include cvc concept کا اب یہاں پہ میں 3 letter words لگ دیں جیسے cat mat red بچے کو ان words کو یہاں پہ سرچ کرتے ہو یا تو آپ انھیں color کرنے کے لئے کہ سکتے یا پھر ان کو circle کرنے کے لئے کہ سکتے تو جیسے بھی آپ کو بچے کرا بچے کو بنا دے سکتے بچے کو cvc concept بھی introduce کر سکتے ہیں next ہماری worksheet arrange the scrambled words اب یہاں پہ pictures بنائی ہے اور یہاں پہ 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 pictures کے نیم لکھیا بھٹ ہم نے اس کو scramble کر دیا تو آپ نے بچے کو یہاں پہ اس کو arrange کرتے ہوئے لکھنے کے لئے بول اس worksheet کے کیا فائدہ ہیں کہ بچے دھیرے دھیرے three letter word two letter word سیکھ سٹارٹ کر دیتا ہے اس طرح کے worksheet بچے کو ڈیلی پرپٹیس کرنے کے لئے سکتے سکتے next اور last worksheet ہماری matching activity کی اب اس میں یہاں پر کچھ پنا دیا سات میں یہاں پر نیم لگتی ہیں اب آپ اپنے بچے کو بول کہ فش کے ہمارے کیا spelling ہوتے اس اس طرح بچے کو یہاں پر اس سے میچ کرنا اور اس کے بعد یہاں پر بچے کو یہ فش سے میچ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا بچے دھیرے 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 پڑھنا بھی یاد کرنا بھی سیکھ جائے گا اس ویڈیو میں ہم نے لگ بھو آپ کو 30 انگلیش کی ورکش بتائی ہیں جس سے آپ بچے کو ڈیلی پریکٹیس کروا سکتے ہیں نئے نئے کونسٹ بھی دھیرے دھیرے انٹرڈوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری ورکش بھو یوسفل لگی ہوں گی اپنے بچے کو بیزی رکھنے میں اس کو کچھ نہ چیز سکھانے میں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند ہے تو لائک کمیٹ اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکر موسیقی موسیقی